پردیش میں بدماشوں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں رام نگر میں کار سوار بدماشوں نے ادھیڑ عمر کے ویکتی کا اپہرن کر لیا پھر پچیس ہزار کی فیروتی ملنے کے بعد ویکتی کو رہا کیا ایسا لگ رہا ہے مانو بدماشوں کو قانون کا ڈر ہی نہیں ہے درگا پرساد پٹیل گاؤں میں کجلیا کا تیوہار منع رہا تھا درگا پرساد کو کیا خبر تھی کہ کچھ ہی سمیں میں اس کا اپہرن ہو جائے گا تیوہار کی شام کو انو دیویدی، امت دیویدی اور سونو مسلمان نے درگا کو کڈنیب کر لیا پھر اس کے بیٹے رشو کمار پٹیل کو فون کر پچیس ہزار روپے کی رقم مانگی دیر رات رشو اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ جب فیروتیدہ نے بتائی گئی لوکیشن پر پہنچا تو آروپیوں نے رقم تو لے لی پر درگا پرساد کو نہیں چھوڑا جس کے بعد رشو نے معاملے کی شکایت پولیس سے کی پولیس نے موقع پر پہنچ کر اپہرن کرتاؤں کی گاڑی کا پیچھا کیا تب آروپیوں نے درگا پرساد کے ساتھ مار پیٹ کی اور اسے سنسان شیطر میں چھوڑ کر بھاگ نکلے پولیس نے کہے سے درج کر آروپیوں کی تلاش میں جھٹ گئی ہے پہلے تو مجھے بہت مانگ رہے ہیں پہلے تو مجھے بہت مانگ رہے ہیں پہلے تو مجھے چھوڑیس جاروں کو دے کے آئے ہیں پھر بھی ان لوگ ہم کو نہیں اتارے پیسا پا گئے پھلے 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 لے کے جا رہا ہے تو کہ ہم کو کٹھیں گے آج دن میں کٹھیں گے پھر پھر سو پھر سو پھر سوا دیں گا ڈاکھ میں لگ بڑھر چار وڈے کے اسپاس ہمیں سو نمبر رکال کیا سو نمبر کی لوگ گئے جو اس کو کلاس کیا تو تو بڑھے پیٹا ہے وہ مل گیا تو اس نے رکے کو وہ نے اس کو خورت کر دیا چوکہ کافی اراث ہو گئی تھی اور اتنا اسنل کی سرواہت یہاں سے ہوتھی تو وہ یہاں ریپورٹ کرنے آئے ان کی ریپورٹ پر آنا نامنگر نے 300 چھو ساتھ چھوٹا پڑا تنجیب اٹھ کر لیا گیا ہے یہ اشنا کی جائے لیا روپیوں کو گردی کے اشنا کی لیا ہے 20 Centres of Excellence for Research ساتھی Global Festival وشورنگ میں شامل ہونے کا افسر دیتا ہے رابندرنات تیگور یونیورسٹی Unlocking Potential آہ بیک رہے ہے دکھل نیوز